السلام علیکم ویورز آج کی ہماری ریسپی ہے گجریلا کھیر اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں گاجر کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا جب آپ اسے بنائیں گے ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اسے گجریلا کھیر کیوں نام دیا گیا ہے بہت ہی نیو اور سمپل سی ریسپی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بریڈ کرمز بنانے ہوں گے اس کے لیے ہم نے دو بریڈ پیسز لے لیا ہے اب تبوے کو اچھی طرح سے گرم کریں گے اور پھر لو فلیم پہ ہم نے بریڈ کو رکھنا ہے اور اسے دونوں سائٹس کو سیکھ لینا ہے جب اس کی دونوں سائٹس سیکھ جائیں گی تو اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر گرائنڈر میں ڈالیں اور گرائنڈ کر لیں تو یہ اس طرح سے اس کے بریڈ کرمز بن کر تیار ہو جائیں گے اب ہم نے آدھا کپ چینی دے لیا ہے وائٹ شگر یوز کی ہے اس کے علاوہ 6 سے 7 عدد ہم نے سب سے الائچی یوز کی ہے اس کو چھیل کر اس کے دانوں کو پیس لی جیے پاورڈر بنا لیں اس کے علاوہ ہم نے اس میں 2-3 ٹیبل سپون براؤن شگر یوز کی ہے اگر نہیں ہے تو اسے سکپ کر دیں اور اس کے جگہ وائٹ شگر کی کونٹیٹی بڑھا دیں اس کے علاوہ ہم نے ایک ایک وائٹ یوز کی ہے یعنی کہ ایک انڈے کی سفیدی ہم نے لے لی چاول یوز کر رہے ہیں ہم اس میں تقریباً آدھا کپ کے قریب اور ہم نے اسے 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے بھگو کر رکھ دیا ہے اگر آپ زیادہ دیر کے لیے بھگوتے ہیں چاول کو تو اور اچھی بات ہے آپ کو اسے کم پکانا پڑے گا ڈرائی فروٹس ہم نے استعمال کیا ہے اس میں 10 سے 12 عدد بادام لیے ہیں 10 سے 12 عدد ہم نے پستے لے لیے ہیں اس کے علاوہ 3 سے 4 عدد اخروٹ لیے ہیں جنہیں بڑے اور چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر رکھ لیا ہے آپ ڈرائی فروٹس میں اور بھی جو چاہیں یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ کشمش یا کاجو جس کا آپ کو دل کرتا ہے اب ہم نے ایک وائٹ میں وائٹ چگر ڈالی ہے اور اسی کے ساتھ ہم براؤن چگر بھی ڈالیں گے اور اسی میں میں نے وہ الائچی پاورڈر کا پیسٹ بھی شامل کر دیا ہے اب اسے فوک کی مدد سے اچھے سے ہلالیں مکس کر لیں گے اتنا مکس کرنے ہے کہ اس کے جو موٹے موٹے کرسٹلز ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے رہ جائیں یہ دیکھیں اس طرح کی کچھ اس کی کنسسٹنسی آئے گی یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی اور بہت اچھے طرح سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے اب اسے مکس کرنے کے بعد ہم اس پیسٹ کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم نے لے لیا ہے ایک کلو دودھ پین میں کیر بنانے کے لیے ہمیں ڈیرھ کلو دودھ چاہیے اور آپ چاہیں تو ایک ساتھ ہی بوائل کر لیں لیکن وہ آدھا کلو دودھ پھر آپ کو الگ نکالنا پڑے گا ایک کلو دودھ میں نے دیا ہے اسے پین میں بوائل کر لیا پہلے بوائل کرنے کے بعد چاول کا پانی نکال دیں اور جتنے بھی باقی چاول ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل کر دیں لیکن لو فلیم پہ آپ نے رکھتے ہوئے اسے شامل کرنا ہے نہیں تو پھر یہ کھیر دودھ جو ہے وہ اُبل کر باہر آ جائے گا جب آپ سارے چاول اس میں ڈال دیں تو پھر کھیر کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے میڈیم فلیم پہ میڈیم فلیم پہ آپ کیا کریں گے کوئی بھی چمچ لیں گے اور ہنداتے رہیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک آپ نے چاول کو پکانا ہے اچھے سے کیونکہ چاول پکنے میں ٹائم لیتے ہیں جب چاول پک جائیں 15 سے 20 منٹ تک یا 25 منٹ تک پھر اس کے بعد آپ بریڈ کرمز ڈالیں گے بریڈ کرمز ڈالنے کے بعد اگین میڈیم فلیم پہ آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے جب بریڈ کرمز مکس ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے اسے تقریباً چلاتے ہی رہنا ہے میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے اور تب تک پکائیں جب تک یہ گاڑ ہی نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ مکس کرتے رہیں اسے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گاڑی ہو جائے گی اس کی کنسسٹنسی ایسی آئے گی جب اس کی یہ شکل آ جائے تو پھر آپ نے اس میں وہ پیسٹ شامل کرنا ہے جو کہ ایگ وائٹ اور شگرز کا ہم نے پیسٹ بنایا تھا اسی میں ہم نے الائچی پاوڈر پہ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیسٹ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے لو فلیم پہ اب یہاں پر آپ فلیم لو رکھیں نہیں تو یہ جل جائے گی لو فلیم پہ آپ اسے مکس کریں اب یہ گاڑھی ہے تو اس پوائنٹ پہ میں نے یہاں پر آدھا کلو بچا ہوا جو دودھ تھا جو بلا ہوا ہے وہ دودھ یہاں پر اس میں شامل کر دیا شامل کرنے کے بعد اسے تقریباً ایک منٹ کے لئے پکایا اور یہ اس طرح سس کی شکل آ گئے اب اس میں ہم کیوڑا شامل کر رہے ہیں دو چمچ اس سے بہت اچھی سی خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے اور ایک منٹ پکانے کے بعد اس کی دیکھیں اس طرح سے کنسسٹنسی آ گئی اور کھیر بن کر دیار ہو چکی ہے آپ کسی بھی بول میں اسے نکال دیں میں نے اسے مٹی کے پیالے میں نکالا ہے اور اسے ڈرائی فروٹس اور شہد کی مدد سے گارنش کر دیا ہے تو بہت ہی مزیدار سی گجریلہ کھیر بن کر تیار ہو چکی ہے آپ بھی ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک